نادر ہمیں پیتک بھائی کہتے ہیں وہ مہات المومین کو سلام اللہ علیہہ کہنا کیسا ہے ارے بھائی جان یہ سارے بدعی اقوال ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ بدعی اقوال اہل سنت کا ہمیں صحیح سے جو طریقہ رہا ہے وہی کہنا چاہیے جو صحابہ ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام جتنے بھی صحابہ تابین ہیں ان کے ساتھ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ کہ یہ اس طرح کے الفاظوں سے بچنا چاہیے رہ گئی ہے بات کہ جی دعا کر رہے ہیں تو دعا بیشوں مقامات پر ویسے بھی کر رہے ہیں کیا الفاظ ہے صحیح بخاری کتاب السلام کے اندر یہاں کیا ہوگیا یہ یہاں پہ تشہد سکھا کے اللہ کے رسول نے کہا یہاں تک تشہد سکھا کے اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ کہتا تو زمین اور آسمان میں جو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو ماری سلامتی گزہ اس تک پہنچ جاتی ہے تو یہاں سمجھیں ذرا جو بات کو آپ ازباد کے ساتھ سلام اللہ علیہ خود بخود کہہ جاتے ہو آپ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام خود بخود کہہ جاتے ہو حتیٰ کہ یزید کے ساتھ بھی کہہ جاتے ہو اگر میرے وارڈ نہ نکل گئے ہو ہر وہ بندہ کیا الفاظ ہے دیس میں کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہاری دعا کا مستحق ہوگا تمہاری دعاست تک مہت جائے گی تو اگر یزید بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حضرت یزید علیہ السلام کیسا ہے نا مزیدار تو اس لئے ان بدہی اقوال و عامال سے بچنے چاہے اہل سنت کا ہمیشہ سے جو طریقہ رہا وہی کہنے چاہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اہل بیت کے اور صحابہ کے ناموں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پڑھیں منہ سے تو انہا اور اسی طرح جو دیگر بزرگان امت ہیں تابینے تابینے ان کے ساتھ رحمت اللہ لے کرنا چاہے